بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کنجوس آدمی رہتا تھا اس کے ہاں دولت کی ریل پیل تھی ایک مرتبہ وہ بیٹھے سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی اچانک موت واقع ہو گئی تو اس کی دولت کا کیا ہوگا میری دولت اور زمین پر تو گاؤں والے قبضہ کر لیں گے اور یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور دولت جمع کرنا شروع کر دی اس کنجوس آدمی نے اپنی ساری زمینیں بیش دیں اور اپنی دولت کو سونے کے سکوں کی شکل میں جمع کر لیا اور اپنے سہن میں دفن کر دیا اور اس خیال سے مطمئن ہو گیا کہ اب اس کی دولت کو کوئی بھی خرچ نہیں کر سکتا مگر اب اسے یہ پریشانی تھی کہ اب اس کی گزر اوقات کیسے ہوگی اس نے لوگوں سے بولنا شروع کر دیا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور اس کا سارا مال چور لے گئے ہیں اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اسے کھانا دینا شروع کر دیا اسے اور بھی مزہ آنے لگا وہ سوچنے لگا کہ اب تو اسے کام کرنے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے اب وہ اپنی باقی کی زندگی اسی طرح بسر کرے گا اس کی یہ خواہش کافی دن تک اس کا ساتھ نہ دے سکی ایک دن اچانک بہت تیز بارش ہوئی اور گاؤں کے گھروں میں پانی جمع ہونے لگا اس کنجوس آدمی کے گھر کے سہن میں بھی پانی جمع ہونے لگا تو اس نے اپنے سہن کی کھدائی شروع کر دی تاکہ وہ اپنے سونے کے سکھوں کے گھڑے کو محفوظ کر سکے مگر بارش اتنی تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی پورے سہن میں جمع ہو گیا وہ اپنی جان بچا کر گھر کے اندر چلا گیا جب بارش کم ہوئی تو وہ سہن میں آیا اور آ کر کیا دیکھتا ہے کہ جہاں اس نے وہ گھڑا دفن کیا تھا وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا وہ روتا ہوا ادھر ادھر پھرتا رہا مگر اسے وہ گھڑا نہیں ملا وہ تھک کر واپس گھر آ گیا اتفاق سے اس کا سونے کا گھڑا پانی میں بہتا ہوا ایک کسان کے کھیت میں چلا گیا کسان اس وقت کھیت میں کام کر رہا تھا اس کی نظر جب گھڑے پر پڑی تو وہ بہت حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا کسان دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی نہیں دیکھے مگر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس نے گاؤں میں آ کر اعلان کیا کہ یہ گھڑا جس کا بھی ہو آ کر لے جائے سب لوگ اس گھڑے کو دیکھنے کے لیے آئے جیسے ہی اس آدمی کو پتا چلا وہ بھی بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا گھڑا ہے سارے لوگ کافی نراز ہوئے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا سارا مال چوری ہو گیا ہے تب اس نے ساری بات لوگوں کو بتائی سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس گھڑے کے آدھے سکھے اس کسان کو دیے جائیں جیسے اس آدمی نے یہ سنا کہ اس کے آدھے سکھے کسان کو دیے جائیں گے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ اسی وقت مر گیا اور یوں وہ سکھوں سے بھرا ہوا کھڑا اس کسان کو مل گیا اور ایک ایماندار آدمی کو اس کی ایمانداری کا سلح بھی مل گیا اسی لئے کہتے ہیں کہ انسان کو اتنی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے یاد رہے کہ اس دولت میں برکت کبھی بھی نہیں ہوتی جس میں زکاة خیرات نہیں نکلتا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دولت سے زکاة و خیرات اور صدقہ ضرور نکالا کریں کیونکہ اس سے دولت میں برکت بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی پریشانی بھی ختم کر دیتا ہے موسیقی موسیقی